السلام علیکم ویڈیو اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطرت میں حاضر ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ کا سکوارڈ اناؤنس ہو چکا ہے اور یہی سکوارڈ جو ہے کھیلے گا انگلینڈ اور نیوزرینڈ کے خلاف بی ٹی ٹوئنٹی سریز بڑے بڑے برج اُلٹ گئے اور بہت ساری قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں کیسا ہے یہ سکوارڈ اس پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے پرکٹ ایکسپرڈ مزر اشد بھی موجود ہے اسلام علیکم مزر جی والیکم اسلام احمد کیسے ہاں جی اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک مزر بلاخر سکوارڈ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے دوزار سولہ کے بعد اب یہ آئی سی سی کا پہلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے کافی پانچ برس لگ بگ ہونے کو ہیں تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیسا ہے اور آل سکوارڈ کیسی لک لگی آپ دیکھیں کافی زیادہ انٹسپیشن تھی فینز میں بھی اور جو لوگ بھی پاکستان کی کرکٹ کو دیکھتے ہیں سب لوگوں کو انتظار تھا اس سکوارڈ کا جیسا کہ آپ نے بھی بولا کہ پانچ سال کے بعد منز ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو جو پاکستان نے بھی ریسنٹ سیلیکشن کی ہیں ان سے کافی بہتر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کمبینیشن نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سکوارڈ دیکھیں تو آپ کو جو رولز ہیں وہ ڈیفائن جو ہے وہ مطلب کہ رولز ڈیفائنڈ ہیں اس میں کہ کون اوپنر ہوگا کون میڈل آرڈر میں آئے گا کون پاور ہٹر ہوگا کون سپینر ہوگا کون فاس بولرز ہوں گے کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر جو اوپنر تھے وہ پانچے اوپر آگے بیٹنگ کر رہے ہوتے تھے اکثر نیچے والے بیٹس من جو ہے وہ اوپر چلے جاتے تھے آل راؤنڈرز کو اس طرح ملے پہ اس لوجک سے لیا جاتا تھا کہ انہوں نے بیٹنگ بھی کرنی ہے ایون دو کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آپ کو بہت زیادہ آل راؤنڈرز نہیں چاہیے ہوتے تو ابھی اگر آپ دیکھیں آپ کو گرافک میں بھی نظر آ رہا ہوگا سکوارڈ جو گیارہ ہیں اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ سب کے رولز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں جیسا کہ میں پتا کہ بابر اور ازوان جو ہیں وہ کافی دیر سے پاکستان کے لیے اوپن کر رہے ہیں اور آئی تینک وہ ورلڈ کپ اور نیوزیلینڈ سیریز میں بھی اوپن ہی کریں گے پھر اس کے بعد میڈل آرڈر میں بھی آپ کے پاس اچھے بیٹس من ہیں سوہیب ہیں حفیظ ہیں پھر پاور ہیٹرز میں آزم خان ہیں خوشدل شاہ ہیں آسیف علی ہیں سپنرز میں آپ دیکھیں تو اماد ہیں نواز ہیں شہداب ہیں اور پھر فاسٹ بولنرز میں بھی پاکستان کے پاس کافی اچھی آپشنز ہیں اور آل راؤنڈر کو اگر آپ آل راؤنڈرز دیکھیں اسکوارڈ میں تو اماد بھی ہیں نواز بھی ہیں شہداب بھی ہیں وسیم جونئر بھی ہیں تو آئی تینک اوور آل ایک کافی بیلنس سکوارڈ ہے ایک جو بس اس کے اندر تھوڑا سا ایشو نظر آ رہا ہے وہ آہ بیک اپ اوپنر کا ہے آہ آئی تینک شاید شرجیل اس کے اندر آ سکتے تھے یا ہیدرلی آ سکتے تھے آہ کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی کہ بابر اور ازوان کیا جو پیر اگر آپ نے اس کو سپلٹ کرنا ہے آہ تو اس کمبینیشن میں کوئی بیک اپ اوپنر نہیں جو ہے وہ نظر آ رہا آہ تو یہ بس ایک تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان نے کافی بیلنس سکوارڈ جو ہے وہ پک کی ہے آہ تو ہم میڈل آرڈر پر آتے ہیں سب سے پہلے میڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح یہ شیپ ہوتا ہے میڈل آرڈر نظر آ رہا ہے کیونکہ سویب مقصود کو بھی ریٹین کیا گیا ہے محمد عفیز بھی ریٹین ہوئے شاید موسٹلی کہ ان کی بالنگ فارم بہت اچھی لگی ہوئی ہے اور پھر آزم خان بھی آگئے اس میں آسف علی بھی آگئے ہیں خوشدل شاہ بھی آگئے ہیں تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ آئیڈلی کیا میڈل آرڈر کن بیٹسمنٹ پہ مشتمل ہوگا دیکھیں آئی ٹھنک کافی کلیر ہے پاکستان کی جو پلاننگ ہے سوہی بھی تین کے اوپ پر آئیں گے کیونکہ اور تو کوئی اس طرح کی تین کے اوپ پر آپ کو آپ کو آپشن نظر نہیں آرہی انٹیل اینڈ انلیس کہ آپ حفیظ کو نمبر تین پہ کر دیں اور نیچے آپ مزید پاور ہیٹر سکوائیڈ کر لیں تو آئی ٹھنک بابر اور ازوان اوپن کریں گے تین پہ سوہیب ہوں گے چار پہ حفیظ ہوں گے اور پھر آپ کے دو پاور ہیٹرز آئیں گے تو میڈل آرڈر میں زیادہ آپشنز بھی نہیں ہیں ہاں جو لور آرڈر ہے جسنا آپ کے پانچ چھے ہے اس کے اندر آپ تھوڑی سی چینجز کر سکتے ہیں لیکن میڈل آرڈر میں جو اگر اب تین چار کب پوچھ رہے ہیں تو اس میں تو آئی ٹھنک سوہیب اور حفیظ ہی آئیں گے بات آگے کو لے کے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں خوشدل شاہ اور آصف علی کی خوشدل کو پاکستان نے اس سال کی بلکل آغاز میں سعود افریقہ کے خلاف جو ٹی ٹونٹی سیریز تھے اس کے بعد ڈراب کر دیا تھا اور اس کے بعد پی ایس ایل اچھا گیا ہے ان کا اور اب ساتھ میں آصف علی کی بات کرتے ہیں کہ کافی ان کو چانس پھلا لیکن اس طرح سے شاید انٹرنیشن لیول پر پر فارم نہیں کر سکے تو ان دونوں کی انکلوزن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان دونوں کی انکلوزن جسٹیفائی کیسے ہوں گی دیکھیں احمر میں آپ کو یہ تھوڑا سا بلکل کلیر بتا ہوں کہ جو آصف علی ہیں اگر آپ ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق دیکھیں تو وہ شاید اس میار کے پر پورا نہیں اترتے انٹرنیشنل جو پاور ہیٹرز ہیں لیکن ہم نے صرف پاکستان کو دیکھنا اگر آپ اس میں پاکستان میں دیکھیں تو اگر آپ پی ایسل کی ہسٹری دیکھ لیں تو سب سے جو بہتر سٹرائک ریٹ ہے پاکستان بیٹسمن میں وہ آصف علی گئی ہے اور اس سال بھی جو پی ایسل ہوئی اس میں بھی ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ تمام جو پاکستان بیٹسمن تھے ان میں بیس تھا ان کو کافی موقع بھی ملے ہیں کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کو پہلے موقع نہیں ملے تھے لیکن آصف علی کو بہت لمبا رن پاکستان نے دیا تھا لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے لیکن پھر بھی اگر آپ پاکستان میں جو تین چار پاور ہیٹرز اگر آپ بیس دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ آتی ہیں اسی طرح اگر آپ خوشدل شاہ کو دیکھیں تو ای تنک ان کو پہلے دراب کرنا ہی غلطہ اگر آپ پچھلے دو سالوں میں پاکستان کے ان بیٹسمن کو دیکھ لیں جنہوں نے سب سے دا چھکے مارے ہیں تو جو ٹاپ تھری پہ ہیں ان میں حفیظ ہیں آزم خان ہیں اور خوشدل شاہ ہیں تو آئی تنک آزم خان اور خوشدل شاہ شاید پاکستان کی فرس چوائس پلینگ لیون میں ہوں گے آصف علی کو تھوڑی مشکل ہو سکی ہے پلینگ لیون میں آنا اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشدل شاہ جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈر ہیں اور آپ کو ایک لیفٹ ہینڈر چاہیے ہوگا اپنے میڈل آرڈر میں آزم خان کی جو کرنٹ فارم ہے وہ آصف علی سے بہت بہتر ہے ٹھیک کہ آصف علی سکوارڈ میں آگئے ہیں but I don't think کہ ان کو گیارہ میں ہونا چاہیے especially knowing کہ آپ کے پاس خوشدل شاہ اور آزم خان جیسی options موجود ہیں اچھا کچھ spin کے حوالے سے بات کرتے ہیں UAE میں spinners کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تو آپ نے یہ جو پاور ریٹرز ہمارے ہیں جس میں ہم خوشدل کی بات کر لیتے ہیں آزم خان کی بات کر لیتے ہیں آصف علی کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا spin کے اوپر کیسا strike rate ہے کیا numbers ہیں ان کے دیکھیں احمری آپ نے کافی اچھا question کر لیا کیونکہ میں تھوڑا سا stats اس کے اوپر تھوڑا سوچ کی بھی آیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے spin کی وجہ سے I think کہ آصف علی کو playing 11 میں نہیں ہونا چاہیے especially in UAE کیونکہ جو پاکستان کے تین power hitters ہیں خوشدل شاہ آزم خان اور آصف علی ان میں آزم خان کا جو spin کے اوپر strike rate ہے وہ 160 سے زیادہ کا ہے باقی دونوں کا جو strike rate ہے خوشدل کا بھی آصف علی کا بھی وہ 140 سے نیچے ہے اور آخری overs میں جو ہے یہ strike rate آپ کہلیں کہ آپ کے لیے اتنا useful نہیں ہوتا اور UAE جیسے conditions میں ہو سکتا ہے کہ کئی teams تین spinners بھی کھلا لیں تو آپ کے پاس spin تو آپ کا اگر combination اس طرح کا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میں خوشدل شاہ اور آصف علی ہیں تو دیکھیں یہ دونوں جو players ہیں وہ spin کے اوپر struggle کر رہے ہیں تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے اس لئے سے آزم خان کو ہونا چاہیے ساتھ خوشدل شاہد کیونکہ وہ left hander بھی ہیں اور ان کی current form بھی تھوڑی بہتر ہے زیادہ انہوں نے چھکے مارے ہوئے ہیں اور ایک اور میرا خیالہ تھوڑا سا پاکیسن کو smartly play کرنا ہوگا اگر آپ شداب خان کا strike rate دیکھیں spin کے against تو وہ 140 سے زیادہ ہے اب I know کہ شداب آپ کے شاہد بھی پانچ یا چھے کی planning میں نہ ہوں لیکن اگر کوئی ایسی situation آگا یہ جہاں پر spinners زیادہ ہیں جیسے افغانیسن کے ساتھ match ہے وہاں پر زیادہ spinners ہو سکتے ہیں تو آپ وہاں پر شداب کو اوپر بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ ان کے spinners کو جو ہے وہ counter کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ان selections کے باوجود بھی تھوڑا سا smartly play کرنا ہوگا رولز ترہ دیکھنے ہوں گے کہ spin کے against کون اچھا ہے اور fast falling کے against کون اچھا ہے اگر آپ میرا personal opinion پوچھیں تو پاکستان کی playing 11 میں نمبر پانچ کے اوپر خوشدل کو ہونا چاہیے چھے کے اوپر جو ہے وہ آزم خان کو ہونا چاہیے ان دونوں میں سے اگر کوئی fail ہوتا ہے کوئی مسلسل 3-4 matches میں fail ہوتا ہے اس میں نیوزرینڈ سیریز بھی ہے انگلینڈ بھی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی ہے پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ آسف ایلی کو لے ہیں مظر اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا شویب ملک پہ ہم نے پہلے بھی بات کیتے لی کہ تھوڑا صاحب کا اس پہ opinion جاننا چاہوں گا کہ spin پہ ان کا ایک بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید وہ still one of the best player of the spin in پاکستان اور UAE میں spinners کا بہت بڑا کردار ہے تو شویب ملک کو کیا پاکستان miss کرے گا یا پھر یہ جو youngster پاکستان نے انکلوڈ کی ہیں وہ یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے نہیں شویب کافی دیر سے انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ نہیں تھے اور جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ ان کا جو نمبر پانچ اور چھے کے اوپر ان کا کمپیٹیشن نہیں تھا ان کا کمپیٹیشن تھا چار کے اوپر جس طرح حفیظ کا ایک رول ہے بالنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور ایننگس کو اکیومیلیٹ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی پاور ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو ای ٹھنگ جب چار کے اوپر حفیظ آپ کے پاس ہیں ٹیم پہ سوہیب ہیں اوپر بھی آپ کے جو بابر اور زوان ہیں وہ تھوڑے سے سلو سٹرائکرز ہیں تو شویب بھی ایک ایسے بیٹسپن ہیں جو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یعنی کہ پندرہ بیس گندے کھیلنے کے بعد جو ہے وہ آپ کہلیں کہ اپنے ایک ہٹنگ موڈ میں آتے ہیں تو اس طرح کے بیٹسپن کی کوئی ضرورت نہیں تھی پاکستان کو تو ای ٹھنگ کہ جو کرنٹ ہے جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں اگر حفیظ چار پہ آ رہے ہیں اور پانچ اور چھے پہ آپ کو دو سپیشلسٹ پاور ہیٹرز رہی ہیں جس طرح کے ہوشدل شاہ یہ آزم خان ہے تو ای ٹھنگ اس چیز کو دیکھتے ہوئے شویب کی جو ہے وہ پندرہ میں جو ہے ان کی جگہ بننا کافی مشکل تھا تھوڑا سٹرائک ریٹ پہ بات کرتے ہیں کہیں لوگوں کا کنسرن یہ ہے کہ جو بابر آزم اور محمد رزوان کی اوپننگ جوڑی ہے ٹھیک ہے کنسسٹنٹ تو بہت ہیں لیکن سٹرائک ریٹ والا تھوڑا ایشو آ سکتا ہے کیونکہ یہ بھی شروع میں کافی ڈاٹ بالز کلتے ہیں ابتداء کے اگر ہم پاور پلے کی بات کریں تو کیا یہ ایشو ہو سکتا ہے پاکستان کو آپ کے خیال میں دیکھیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابر اور رزوان کا سٹرائک ریٹ کا ایشو ہے میرا یہ خیال ہے کہ سٹرائک ریٹ سے زیادہ ایمپلیمنٹیشن کا ایشو ہے کہ آپ کی جو سکل کی اپلیکیشن ہے آپ اس کو کس طریقے سے گیم میں لے کر آ رہے ہیں فور اگر آپ محمد رزوان کا سٹرائک ریٹ دیکھیں آخری پانچ اوورز میں سولہ سترہ اٹھرہ انیس بیسی جو پانچ اوورز ہیں ان کا ایک سو اسی کا سٹرائک ریٹ ہے یہ اگر آپ اس سٹرائک ریٹ کو کمپیر کریں اس ٹائم جو دنیا کے جو بیسٹ پاور ہیٹرز ہیں پچھلے تقریباً دو سال میں یہ ان کے برابر آجیسرا آئین مورگن ہو گئے کرن پولارڈ ہو گئے ان کے قریب قریب آتا ہے ہردک پانچیا سے بہتر سٹرائک ریٹ اس کا مطلب ہے کہ رزوان کو سٹرائک ریٹ کا ایشو نہیں ہے اصل جو چیز ہے کہ آپ کب جا کے اپنی اننگز کو مومنٹم دیکھتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اب اننگز کو ایسیلریٹ کرنا ہے تو اگر آپ ان رزوان کا میڈل آورز میں سٹرائک ریٹ دیکھیں اور پاور پلے میں دیکھیں تو وہ کام ہے تو اگر آپ ایک سو اسی کے سٹرائک ریٹ کے اوپر بیٹنگ کر سکتے ہیں آخری پانچ آورز میں تو آپ پھر میڈل آورز میں کم از کم ایک سو چیلیس پچاس تک تو جائیں تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کے بھی رول کو کوچس کو اب ایکسپلین کرنا ہوگا اب تو خیر نئے کوچس بھی آگئے ہیں ان کو بھی تھوڑا بتانا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ آخری پانچ آورز میں جا کے ہٹنگ شروع کریں آپ تھوڑا پہلے کریں اگر آپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ابھی اگر آپ پاکستان کے ڈیپ دیکھیں اگر وسیم جونئر پلینگ الیون میں آ جائیں تو نمبر دس تک پاکستان کی بیٹنگ ہے حسن علی بیٹنگ کر سکتے ہیں عماد وسیم نواز شداب ان میں سے دو کھیل رہے ہوں کہ وہ بیٹنگ کر سکتے ہیں صرف شاہین آفریدی ایک ایسے ہیں جو کہ بیٹنگ نہیں کر سکتے جو ابھی آپ کی جو پلینگ الیون جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو آئی تینک کہ تھوڑا سا رسک جو ہے وہ جلدی لینا ہوگا اسی طرح بابر آزم کو دیکھیں تو ان کا میڈل آورز کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ اچھا ہے وان فورٹی پلس ہے تو اسی کو اگر وہ تھوڑا سا پاور پلے میں لانے کی کوشش کریں یا اسی طریقے سے کہ وہ آخری آورز میں بیٹنگ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کا سٹرائک ریٹ کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بابر آزم اور ازوان کی سکل کے اوپر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے ایسا ہے کہ وہ جانبوچ کے ایسا کھیلتے ہیں ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں پاکستان کو باہر نکلنا ہوگا اگر شروع میں دو تین آؤٹ ہو جاتی ہیں شروع کے دس گیرہ آورز میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں بیس آورز ہوتے ہیں صرف آپ کی بیٹنگ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آگے جا کے آپ کی جو اننگز ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ آخری جو آورز ہیں اس میں آزم خان ہو گئے خوشدل شاہ حفیظ ان کو میکسیم بالز ملنی چاہیے تو ای دنگ یہ جو تھوڑا سا آپ کی جو سٹریٹیجی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سپنڈرز پہ آتے ہیں پاکستان کے پاس دو لیفٹ آم سپنڈرز ہیں اور وہ آل راؤنڈرز کی کٹیگری میں ہیں جیسے محمد نواز اور عماد وسیم کی بات کریں دونوں نیا بال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دونوں نے یو اے ای میں نیا بال کیا ہے ان دونوں کا کچھ کمپیرزن کیجئے کہا آپ کے خیال میں کون زیادہ لیتھل ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے دیکھیں دونوں بہت اچھے بالرز ہیں اور بیٹنگ سکل دونوں کی تقریباً سیم ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں لیکن ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ان کی اس طرح سے پرفارمنسیز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی شاید ایک اس طرح کے بیٹسپین ہے جن کو اوپر چار پانچ پر موقع ملے وہ پہلے پندرہ بیس بالز کھیلیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اگر آپ بالنگ کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ نواز کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اماد جو ہیں وہ پاورپلے میں اچھے بالر ہیں لیکن اگر آپ نواز کے نمبر دیکھیں تو ان کی وکٹس بھی اماد سے زیادہ ہیں اگر ہم پی ایسل جو یو ای میں جو ہوتی ہے اس کے اگر آپ میچز کو دیکھیں ان کی ایوریج بھی اماد سے بہتر ہے ان کا اکانومی بھی اماد سے بہتر ہے تو اور سب سے بڑی جو اماد کی بات ہے وہ وکٹس بولر ہے اماد موسیلی رنز کو کنٹین کرتے ہیں اور تو نواز پاورپلے میں بھی بالنگ کر سکتے ہیں میڈل اوورز میں بھی بالنگ کر سکتے ہیں اماد کا یہ ہے کہ وہ اکثر پاورپلے میں تو کرتے ہیں لیکن میڈل اوورز میں ان کو تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو آئی تینک کہ وکٹس بولر کی طرف جانا چاہیے آپ کے لئے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ پہ چھے ساتھ بیٹسمن کافی ہوتے ہیں بیس اوورز کے لئے چھے ساتھ بیٹسمن بہت زیادہ ہیں چھے کے اوپر اگر آپ خوشدل شاہ اور آزم خان لوگ کھلا رہے ہیں ساتھ کے اوپر شاداب آ رہے ہیں تو نمبر آٹ کے اوپر تو آپ حسن علی کو بھی بھیج سکتے ہیں جو کہ زیادہ اچھے پاور ہیٹر ہیں اگر وسیم جنور کھیل رہے ہیں تو وہ بھی نمبر آٹ پہ آ سکتے ہیں تو ہمیں یہ تھوڑی در کیلئے بھول جانا چاہیے کہ نواز اور اماد میں سے اچھا بیٹسمن کون ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بالنگ میں وکیٹ ٹیکنگ سکل جو ہے وزیادہ کس کی ہے تو آئی ٹھنگ میرا جو پرسنل اپنین ہے and that is based on stats کہ آپ کی فرسٹ چوائز پلیئنگ الیون میں نواز کو ہونا چاہییے بڑا عجیب سا اکنسین ہمیں دیکھنے کو ملا کہ فہیم اشرف اجانت سے ڈراؤپ ہو گئے فہیم اشرف جس طرح ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے ریگلر میمبر رہے ہیں وائٹ بال کرکٹ میں ایدر کہ ان کی پرفورمسز اتنی اچھی نہیں تھی لیکن سٹل آپ کی منیجمنٹ ان کو بیک کرتے رہی کیا کوئی کئی لوگوں کا کہنا کہ یہ جو اتانک سے تبدیلی ہوئی ہے پاکستان کے ٹاپ لیول کے اوپر پی سی بی میں شاید اس کی وجہ سے ان کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیسین کو آپ نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اس تبدیلی کا اس سے کچھ لینا دینا ہے آئی تینگ ٹیم تو جو پاکستان کی چیف سیلیکٹر ہیں محمد وسیم انہوں نے سیلیکٹ کی ہے اور اب کوچز کے ساتھ کتنی مشاورت تھی یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ کوچز آپ کے چینج ہو گئے ہیں لیکن فہیم آئی تینگ کہ جس طرح ان کے پرفارمنسز انٹرنیشنل کرکٹ میں تھی دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ کو بولر چاہیے کہ بیٹسمن چاہیے تو میں بار بار پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ کو بہت زیادہ آل راؤنڈر نہیں چاہیے شداب بھی آل راؤنڈر ہیں نواز بھی آل راؤنڈر ہیں تو اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ یار جس ہم بولر کو کھلا رہے ہیں ہم ہمیں بیٹنگ بھی کر کے دے گا تو آپ کی پھر پلاننگ میں بہت زیادہ فلاؤز ہیں کیونکہ آپ یہاں تو ہونا کہ فہیم ہے نمبر چار پانچ کے بیٹسمن ہو یا پانچ چھے کے اوپر آ کے وہ بیٹنگ کرتے ہوں تو ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے وہ بیٹسمن ہے نمبر سات آٹھ کے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ کو نہیں سات اور آٹھ کے اوپر بیٹسمن کی ضرورت پڑتی اگر آپ کے پاس سات کے اوپر شداب آ رہے ہیں پھر جو وسیم جونئر جو ان کی ریپلیسمنٹ ہے وسیم جونئر بھی وہ بھی تھوڑے سی پاور ہٹنگ کر سکتے ہیں تو آئی ٹھنک پاکستان نے شاید کمپیر کیا ہوگا فہیم اور وسیم کی بالنگ کو اور کرنٹ فارم میں وسیم جونئر کی جو بالنگ ہے جو ان کے بالنگ سکلز ہیں وہ بہتر ہیں کافی اچھا وہ کھیل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فہیم کا نہ ہونا سکوارڈ میں یہ جسٹیفائیڈ ہے اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سیلیکشنز کو نہیں نمبر دس کے اوپر وسیم جونئر آ رہا ہے تو آپ ابھی بھی اگر یہ سوچیں گے فہیم اشرف بھی آگے بیٹنگ کریں تو وہ آپ کی پلاننگ نہیں بن سکے جی ویورز مذہر کے ساتھ بڑی تفصیل سے ہم نے ڈسکشن کی اور سکوٹ کے اوپر انیلیسز کیا پاکستان کے اور کیا چانسز ہو سکتے ہیں پاکستان کے اور آپ نے سٹیٹس بھی دیکھے انیلیسز بھی سنا آئے ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بسند آئی ہوگی پھر نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نئے ٹوپیکس پہ بات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی